بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی جانب سے اور اپنی پارٹی یا زارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے عوامی نیشنل پارٹی کے دو ارکان کی جانب سے جو قراردات لائی گئی ہے اس قراردات کی حمایت کرتا ہوں اور عوامی نیشنل پارٹی کے قائدین کارکنو اور غمزدہ خاندان سے ازارہ تازیت کرتا ہوں ملک عبداللہ کاسی کی شہادت پر جنابی سپکر ان تین سالوں میں خصوصاً سیاسی کارکنو یا سیاسی قائدین کے ساتھ جو سورتحال ان کے حوالے سے سامنے آئی ہیں خصوصاً شہادت کے حوالے سے جس طرح یہاں ذکر ہوا اسطح تچکزئی کا اسی طرح عبداللہ کاسی یا نسلہ زیرے کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا یہ ہم سب کے لئے لمحہ فکریہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ اگرچہ گزرشتہ تین سالوں میں امن عمان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے ایک سیاسی قائد یا سیاسی کارکن کی جو شہادت ہوتی ہے سیاسی کارکنوں میں یقینی طور پر ایک بیچینی کی فضا پیدا ہوتی ہے ہم نے بھی اپنے شہید چیئرمن کو کویا ٹارگیٹ کلنگ کے دوران اور ہمارے قوم گزرشتہ بیس سالوں سے بدمنی کی جو صورتحال صحیح ہے نسل کشی اور دیشتگردی کے جس صورتحال کا سامنا کی ہے تو بیسطہ سیاسی کارکن یا ہزارہ قوم سے تعلق رکھنے کے حوالے سے اس غم کو یا اس غم کی شدت کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ دا اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جہاں امن نہیں ہوگا جہاں پر خوف ہوگا جہاں پر حراس ہوگا وہاں پر ترقی نہیں ہوگی وہاں پر خوشحالی نہیں آئے گی مجھے توقع ہے کہ ہم نعمان کی جو صورتحال خصوصاً سیاسی کارکنوں یا سیاسی قائدین کے حوالے سے بگڑ رہی ہے اس پر توجہ دی جائے گی مجھے توقع ہے کہ جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں یا ہمارے آئی جی صاحب ہیں اس صورتحال کا نوٹس لیں گے اور جو خصوصاً نسلہ زیرے صاحب کی بیٹے کے حوالے سے ہے اور ملک عبداللہ قاسی کی شہادت ہے اس کا سختی سے نوٹس لیا جائے گا میں اس قرارداد کی عمایت کرتا ہوں اور جس طرح کہاں گیا میں بھی یہی کہوں گا کہ اس کو مشترکہ قرارداد کے صورت میں سامنے لائے جائے بہت شکریہ جی شکریہ قادر نیل صاحب